سیما حیدر کو پاکستان سے دھمکی آئی ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں تو پاکستان سے یہ بڑی خبر ہے حریم شاہ نے قتل کی دھمکی دی ہے اور دھرم بدلنے پر سیما کا قتل کر دینا چاہیے وہ یہ کہہ رہی ہے دھرم بدلنے پر قتل واجب ہو جاتا ہے حریم شاہ کا یہ کہنا تھا بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے حریم شاہ نے یہ کہا ہے اور ٹی وی نائن بھارتور سے بات کرتے ہوئے حریم شاہ نے کہا کہ اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں شامل ہونے والے کا قتل واجب ہے آپ بھی سنیے کیا کہا پاکستان میرا دیش ہے میرا کنٹری ہے میری ماں کی جگہ ہے کیونکہ آپ کی جو درتی ہوتی ہے یہ قدرتی بات ہے کہ آپ کی ماں ہوتی ہے جیسے آپ کی ماں ایک دوسرا ماں جس پاکستان جس دیش میں آپ رہتے ہو اور یہ ایک لگا ہوتے تو پتہ نہیں وہ کون سی عورت ہے اور کسی عورت ہے پہلے تو یہ کہ وہ مرتد ہیں اس نے اسلام کو جو ہے اگر وہ اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں کسی دوسرے درم میں گئی ہے تو اس کا تو میرے خیال میں قتل کر دینا چاہیے کیونکہ مرتدین جو ہوتے ہیں جو اسلام کو چھوڑتے ہیں پیارے کبصورت مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جاتے ہیں تو ان کا قتل واجب ہو جاتے ہیں اور مرتض کے لیے یہ ہے عورت کے موں سے آپ کو حیرانی نہیں ہوئی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہوتا ہے پاکستان میں عورت کیا اور مرد کیا اگر یہ میں کر رہے ہیں کہ مسلمان ہندو بن رہی ہے تو ان کو دکت ہو رہی ہے مار دو مار دو اگر ہندو کو مسلمان بنا رہے ہیں تو خوشی منا رہے ہیں یہ غلط ہے مطلب اچھا انسان وہ ہوتا ہے اپنی بھی عزت کرے دوسروں کی بھی سوچیں صرف اپنے بارے میں سوچنے والا ہے کیا پیدا یہ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہندو لڑکی کو مسلمان کرتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں جب ہم نے اچھا کام کر دیا ہر کسی کی من کی مرد اسلام میں قرآن میں ایسا کوئی رہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ زبدستی اسلام میں رہو یا زبدستی ہندو بنو نہیں اپنے من کے جہاں میرا من شانت ہے میں نے وہی کرا مجھے بہت شانتی ملی ہندو دھرم میں تو میں مروں گی بھی ہندو دھرم سے ہی مرے سیما آپ کے اسی سوال کا جواب ہم لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے پی ایم ایلن کے نیتا شاد احمد خان صاحب بھی جڑ گئے ہیں خان صاحب بہت سواگت ہے آپ کا آپ نے سنا ابھی سیما کو اور پاکستان کے انفلوینسریں حریم شاہ ان کو بھی سنا ایک عورت ہو کر کے سیما کو وہ جان سمارنے تک کی دھمکی دیتی ہیں کہتی ہیں کہ اپنے ملک اور دھرم کے ساتھ دھوکھا کیا ہے سیما نے سیما کا اسی کے اوپر سوال ہے کہ جب پاکستان میں ہندووں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے ہندو کو کنورٹ کرائے جاتا ہے تو پھر پاکستان میں خوشیاں کیوں منائی جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ بہت شکریہ جی میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے یہ جو سیما کریکٹر آپ نے بنایا ہوا ہے ہندوستان میں جس کو آپ ہمارا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے صرف میں ایک سوال کروں گا اس کے بعد آپ کے جواب بھی دوں گا پورا کہ یہ جسوس آپ پکڑتے ہیں پاکستان کے خدا نہ خاصتہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں اس کو اتنے زیور پہنائے ہوئے ہیں آپ نے اس کو اتنا بیک اپ کیا ہوا ہے اس کو سکو میں کام دے رہے ہیں پاکستان کے کتنے یوٹیوگرز میں ریپورٹ وہاں سے بھیجی ہے اور آپ ابھی بھی اسی بات کو خارج کر رہے ہیں میں وہی کہا رہا ہوں کہ یہ مرچی کلب کی ڈانسر ہے اور ہندوستانی ہے یقین کر رہے ہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح میں بولنا بھی چاہوں میں ہزار کلاسیں لے لوں میں ایسے نہیں بول سکوں گا جیسے یہ خاتون آپ کی بولتی ہے اور جیسے اس میں لے جائے اور جیسے اس کا چال ڈال اور کپڑے پہننے کا طریقہ ہے اتنے دن ہو گئے آپ نے ایک بڑی سیریز بات گئی ہے آپ نے ایک بڑی سیریز بات گئی ہے آپ نے جاسوس کہہ دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ ہندوستانی ہے سیما ابھی ان کے جو شوہر ہیں وہ پاکستان سے بھارت آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے کہ ہندوستان آوں گا یہاں کوٹ میں کیس کروں گا تو بھائی وہ کون ہے سیما وہ کون ہے پھر اگر آپ پہلے سے ہی ہندوستانی ہیں تو وہ جو جناب بھارت آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بچے میرے ہیں بچوں کو لینے آ رہا ہوں پھر وہ کون ہے کیا وہ ثبوت نہیں ہے میں آپ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں میں آپ کو پرگرام میں دوبائی میں لوگ ملتے ہیں ان کو ڈانسرز کو دوبائی میں جو نوکریے کرتے ہیں جو لیور کلاب ہے سیما ہمارے ساتھ لائیب جڑی ہوئے سیما جواب دیجئے سر کو میں یہ بتانا چاہوں گے میں جب پہلی بات دوبائی ائرپورٹ پہ آئیوں زندگی میں میں دوبائی نہیں آگئی میرے پاسپورٹ ہے ان کی آپ بائیو ڈیٹا نکالوا لیں کہ میرے گوزہ کہاں لگا میں کہاں نہیں نکلی ٹھیک ہے اور دوسری بات ان جیسے لوگوں نے ہی پاکستان کا ستیہ ناز کر دی میں اتنا ہی کہوں گے ان جیسے پتہ ہے سر میں ان کو ہی بتانا چاہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں ہر چھوٹی شناکتی کارٹ سے لے کر پاسپورٹ تک میں کتنی لوگوں نے مجھ سے پیسے کھائے عورت دیکھ کر ارے اس کو صدھارو میری چندہ چھوڑ دو اس دیش کو صدھارو کتنے دکھ اور کتنے دھکے کھا کے میں یہاں آئی ہوں یہ دیکھو کبھی اور اور عورتوں کو دیکھو یہ بھانی بھی ہو اور وہ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ اس طرح اس طرح میک اپ اور اس طرح کر نہیں سکتی کبھی بھی اور جو حریم شاہ نے کہا ہے حریم شاہ کو چاہیے یہ تھا کہ حریم شاہ کون ہے قتل کرنے والی حریم شاہ اپنی حفاظہ صاحب کرے اور دوسری باتیں کہ آپ یہ پیغینڈہ کرتے ہیں ہم ان کو قتل کرنے والے دیکھیں ہندوستان پر یہ لرکی ہے ہندوستان میں آکر کہ ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں اور یہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہندوستان میں موجود ہے پاکستان سے کیسے قتل کر سکتے ہیں ہمارے ہاں بہت اچھا سسٹم ہے ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ سنیے تو ارے ارے حریم شاہ صاحب کوئی خاتون ٹی وی پہ آکے کیمرے پہ آکے وہ کہے کہ قتل کر دو کسی کا آپ کہیں کوئی قانون نہیں ہے کیا کل کو روی بشرا پاکستان میں جا اور شاہ صاحب کو کہا کہ ان کا قتل کر دینا چاہیے اور نورمل ہے کیا یہ پاکستان میں ایک دوسرے کا قتل کرنا اور ٹی وی پہ آکے یہ سب اعلان کرنا کیا یہ نورمل ہے یا آپ لوگ کچھ کرتے بھی ہیں کاروائی کچھ لیگل ایکشن بھی لیتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے ارے صاحب کہنا ہی اپنے آپ میں اپراد ہے کسی کو جان سے مار دینے کی بات کہنا ہی کریم ہے کسی کو قبل کر دینے کے لیے کہنا ہی کریم ہے کیا نہیں ہے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ سستی شورت حاصل کرنے کیلئے لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں جس طرح کی سیما کریکٹر ہے آپ کا ہندوستان کا اب اس کا لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے یہ پاکستان کی لڑکی تھی نہ ہے نہ ہوگی کبھی کلب ڈانسر ہے کلب ڈانسر ہے وہاں لڑکا ملا پاکستانی اگر ملا ہے اگر باکستانی لڑکا اس کا شوہر ہے تو میں تو آپ کو باہر باہر کہتا ہوں اس کے بچوں کا ڈی این نے تو کراو پہلے یہ بچے ہیں بھی کہ نہیں سیما کہ سیما کیتنی ایج ہی نہیں جتنے بڑے بڑے بچے ہیں اور جیسے کیا یہ نو سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اور اس کو دس سال میں بچہ ہو گیا ایسا ہو نہیں سکتا پیدا نہیں ہو سکتا سیما کچھ کہنا چاہیں گی اتنی ساری باتیں وہ کہہ گئے مجھے نہیں سمجھ مہارا آپ کچھ کہنا چاہیں گے سیما سن تو لیجے ارے ارشاد صاحب ہو گیا نا آپ کو جو کہنا تھا کہہ لیا سن لیتے ہیں سر پہلی بات میں ان کو یہ بتا دوں پلوچ کوم جبلوچن سندھ میں لوگ ایک بڑھے کو بھی پندرہ سال کی لڑکی دے رہے تین دن شادی کر رہے ہیں پندرہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہی ہوں ہمارے بلوچوں میں جو میرے پتی کے رشتہ دار ہیں وہاں ایک بڑھے کو ایک بڑھتی پتنی پہلے سے پھر چھوٹی بچی پندرہ سے سولہ سال کی دے گئے اب میرے تب پھر بھی ستائی سال کیوں وہاں بیس سال کی لڑکیوں کو تین تین چاچر بچے ہیں وہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں اسکول نہیں ہے بلوچستان کے بتا رہی جو جو جیکم آباد کا وہاں بر بیریان عورتوں کے عام حیمان ہے بلکل اسے جیسے مکھی مر گئی ایسے عورتوں کو مارتے ہیں ایسی زلط ہے وہاں پہ گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں پاکستان کی سچائی ہم جانتے ہیں ہم وہ بات پوچھ رہے ہیں جو اشاد صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے ہی سیریس بات کہہ رہے ہیں آپ کو لے کر آپ کے حصوری کو لے کر آپ کی ماضی کو لے کر وہ بتائیے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے سچ ہے کیا بات ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سر مجھے نہیں پتا یہ بتاؤں میں ان کو کہ میں زندگی میں دو ہی بار ایرپورٹ دیکھا دوبائی کا ایرپورٹ دیکھا کوئی بھی دیکھا تو ان کے لیے آئیوں زندگی میں میں پورا پاکستان بھی نہیں گھومی سندھ سے مطلب ہے ایرپور سے کراچی جیکمانباد سے کراچی وہ بھی گاڑی میں کبھی پورا پاکستان نہیں گھومی کیونکہ میں میڈل کلاس سیمبلی سے ہوں رہی بات میں ہندوستان ہی لگتا ہی موسیقی